دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیئے پہلے آہم خبروں کا خلاصہ پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس آج دیسے پہر شروع ہوگا سند کابینہ نے روہ مالی سال کے لیے نو ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کفائیت شیعاری اور زندگی کے ہر شعبے میں سادگی کو فروغ دے رہی ہے عرب لیگ نے عالمی برادری پر ضر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر مشکی مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے مکانوں کو خیر قانونی طور پر مصمار کرنے کا سلسلہ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور اب خبروں کی تفصیل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہر چار بجے ہو رہا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے اکرم کاکر کی اس ریپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ پہلا خطاب ہوگا اور وہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے نمیں صدر ہوں گے اب تک سابق صدر آصف الزرداری نے سب سے زیادہ چھے مرتبہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے اپنے خطاب میں صدر مملکت آئندہ پارلیمنی سال کے دوران حکومت کی پالیسیوں عوام کی فلاح و بحبود کرپشن کے خاتمیں قانون کی حکمرانی شفاف طرز حکمرانی قانون سازی اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے رہنوما اصول بیان کریں گے پارلیمنٹ سے صدر کے خطاب کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں صدر مملکت کا خطاب سننے کے لیے مہمانوں کو خصوصی دعوت نامے بھیجے گئے ہیں صدارتی خطاب کے بعد نئے پارلیمنی سال کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ صدر نے سینٹ کا اجلاس کل دن 11 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا ہے منصوبہ بندی ترقی اور اسلاحات کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی بحالی روزکار کے مواقع پیدا کرنے اور ملک میں پیداواری شعبے کی ترقی کے لیے اختامات کر رہی ہے ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ایک طویل مدتی منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی اقتصادی ترقی کے وسیط اور مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سی پیک میں جرمنی جاپان اور کوریا سمیت دوسرے ملکوں کے جانب سے بھی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہے سند کابینہ نے اپنے اجلاس میں نو ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جو سند اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں پیش کیا جائے گا وزیر اعلیٰ سند سید مراد علی شاہ نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سابق صوبائی حکومت ختم ہونے سے پہلے مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے گیارہ سو چوالی سرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ روامالی سال کی پہلی سماہی جولائی دوہزار اٹھارہ سے ستمبر دوہزار اٹھارہ تک بجٹ سفارشات منظور کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ روامالی سال کے دورہ انصوبے میں انچاس ٹراما سینٹرز میں سے 31 ٹراما سینٹرز مکمل کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروگرام میں کچھ نئے منصوبے بھی شامل کیے گئے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت ہر شعبے میں کفائد شعاری اور سادگی کو فروغتے رہی ہے انہوں نے کہا کہ بچنے والے وسائل کو عوامی فلح کے منصوبوں پر خرج کیا جائے گا انہوں نے آج سبلہ ہور میں ایک بیان میں کہا کہ ہمیں قومی وسائل کی پائی پائی کا احساس ہے کیونکہ قرضوں میں ڈوبی قوم غیر ضروری اخراجات برداشت نہیں کر سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ملک جل ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا بیرون ملک مقیم پاکستانی ووٹرز کے لیے اپنا اندراج کرانے کا آج آخری دن ہے الیکشن کمیشن نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ آخری تاریخ میں اس توسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں تاکہ وہ اگلے مہینے کی چودہ تاریخ کو ہونے والے زمنی انتقابات میں اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکیں الیکشن کمیشن نے ریجسٹریشن کے لیے مقررہ تاریخ میں آج تک توسی کی تھی محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے ارکان کے خلاف فلازیزیا سٹیل میلز اور فلیکشپ ریفرنسوں کی سمار اسلام آباد کے احتساب عدالت میں شروع ہو گئی ہے جج محمد ارشد ملک سمات کر رہے ہیں نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس استقاسہ کے گواہ فاجد سیاہ سے جراہ کر رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی پرتائیش گاڑیوں کی نیلامی آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے بولی دہندگان کو بولی کے لیے گاڑی کی قلقیمت کا دس فیصد رقم جمع کرانا ہوگی نیلام کی جانے والی گاڑیوں میں آٹھ بی ایم ڈیو اٹھائیس مرسیڈیز چالیس ٹویٹا کاریں دو لینڈ کروزز پانچ امیڈ سو بیشیز اور دو جیپیں شامل ہیں عرب لیگ نے عالمی برادری پر ضرور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے مکانوں کو خیر قانونی طور پر میس مار کرنے کا سلسلہ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے ایک بیان میں عرب لیگ نے کہا کہ اسرائیل پر مشرقی بیت المقدس کو علیہ در کرنے کے لیے منظم آبادکاری کے سلگرمیوں سے اور روکنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جائے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے